ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں آج ہم کتنی ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہے ہیں آج ہم دوسرے کے پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں اس کی چوہ میں کتنا لگے ہوئے ہیں دو چیزوں میں ہو گئی یا ایوہ اللہ زیدہ منشتریبوں کثیرہ منا ذن انا بعضا ذن اس ہوں پہلی چیز ولا تجسس ہوں اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو دو چیزیں اور تیسری چیز ولا یبتبعذ کم بعضا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے پیٹ کے پیچھے اس کی برائی نہ کرے پیٹ کے پیچھے اس کے عیب کو نہ بتائے مولوی جرجیس نماز نہیں پڑھا آپ اس کے موہ پہ کہیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی مولوی جرجیس کی برائی اس کے پیٹ کے پیچھے نہ کرو وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے آپ یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے اگرچہ مولوی جرجیس نماز نہیں پڑھتا اگرچہ آپ سچے ہیں لیکن پیٹ کے پیچھے اس کی برائی نہیں کر سکتے ہیں مولوی جرجیس شراب پیتا ہے آپ یہ موہ پہ کہیے کہ شراب پیتا ہے لیکن پیٹ کے پیچھے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے تو یہ غلط ہے آپ کو غیبت کی اجازت صرف ایک موقع پر دینے کی اجازت ہے اور وہ بھی بلکل مجبوری ہو جب آپ سے کوئی مشورہ طلب کر رہا ہوں میری بیٹی کے ساتھ آپ کے گاؤں کا ایک لڑکے کا رشتہ آیا ہے میری بیٹی جوان ہے پڑھی لکھی ہے آپ کے گاؤں کا وہ بیٹا ہے فلانگا بیٹا ہے یہ بتائیے کہ اس کے اب باپ رشتے کا پیغام لے کے اس کی ماں آئی گی میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اس کا چال چلن بتاؤ اب وہ شرابی بھی ہے اور جواری بھی ہے شرابی بھی ہے جواری بھی ہے سکٹا بھی لگاتا ہے جڑا بھی لگاتا ہے اور وہ لاشریاں بھی خریدتا ہے برائیاں ہے اس کے اندر اور وہ لڑکی سے جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ بھی سکول کیا دوسری اور محلے کی لڑکیوں کے ساتھ بھی اس کے غلط تعلقات قائم ہیں چلن چال چلن اچھا نہیں ہے تو آپ اس لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے اس لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے اب آپ اس کو صحیح صحیح مشورہ دے سکتے ہیں کہ دیکھو وہ میرے پڑوس میں رہتا ہے میرا نام نہیں آنا چاہیے اس لڑکے کے چال چلن جھیک نہیں ہے میں نے اس کو شراب پیدے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے جوہا کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور وہ میرے گاؤں کے اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی آپ سوچیں میں نے تو سچائی بتا دی ہے یہاں پر آپ مشورہ دے سکتے ہیں بس لیکن جتنا ہے اتنا یہاں پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اچھا میری بیٹی کے ساتھ شادی کو چھوڑ دیا تھا اس نے تمہاری بھی اس کی بیٹی کے ساتھ رشتہ آیا اب اس کے اندر جلن یہ ہے کہ میرے بیٹے سے نہیں کی اس سے کرے میرے پڑوسی سے کرے گا اب ہم نے اب ہم نے اس لڑکے کے اندر اپنی طرف سے ہزاروں برائیاں بتا دی یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اللہ کے نبی کی ایک بیوی اپنی سوطن کو دیکھتی ہے اللہ کے نبی کی ایک بیوی اپنی کسی سوطن کو دیکھتی ہے وہ ناٹے قد کی ہے وہ پست قد کی ہے اس کا قد چھوٹا ہے اور اللہ کے رسول سے اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے اپنی اس بیوی کو دیکھو اشارہ اشارہ کچھ کہاں نہیں تھا زبان سے بھی یہ نہیں کہا تھا ٹھگنی نٹنی صرف اشارہ کیا اللہ پست کا چھوٹی ٹھگنی صرف اشارہ کیا ارے ہم تو کیا کیا کہہ دیتے ہیں کسی کا نام سموسا کسی کا گلگلا ہم تو کیسے کیسے چڑھاتے ہیں اے کالیہ اچھا وہ کلو اچھا وہ لبو ہم لوگوں کے ہاں نام سے کم یاسرات سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں لوگ اللہ کے نبی کی ایک بیوی دوسری بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی نٹنی وہ دیکھئے پست اشارہ یہ تھا کہ کیسے آپ کا اور اس کا ملن ہو جاتا ہے وہ تو نٹنی ہے چھوٹی ہے اشارہ تو جانتے ہو اتنے سے جملے سن کر اتنی سی بات سن کر اللہ کے رسول نے اپنی اس بیوی سے کیا کہا تھا فرمایا آئیشہ آج تم نے اتنی زہریلی بات کہی ہے اتنا سا جملہ ہم اپنے گریبانوں میں جھاک کے دیکھیں کہ ہماری زندگی تو پوری بھری پڑی ہے ایک دوسرے کی برائیاں آئیشہ آئیشہ آج تم نے اتنی کڑوی بات کہی ہے اتنی زہریلی بات کہی ہے اگر تمہارے اس چھوٹے کو تمہارے اس زبان سے نکلے ہوئے زہر کو اگر کسی سمندر میں ڈال لیا جائے کسی سمندر میں ندی میں نہیں دریہ میں نہیں سمندر بمبئی کا چوپاٹی جوو چوپاٹی تھاٹے مارتا ہوا سمندر گیٹوی آف انڈیا کا وہ سمندر جہاں تک نظر ڈالو پانی پانی ہماری آنکھیں تھک جاتی ہے پانی ختم نہیں ہوتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئیشہ اگر تمہارے اس زبان سے نکلے ہوئے کڑوہ ہٹ کو تمہارے زبان سے نکلے ہوئے زہر کو اگر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو تمہارے زبان کے زہر سے پورے سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے گا تمہارے زبان سے نکلے ہوئے اس کڑوہ ہٹ سے پورے سمندر کا پانی کڑوہ ہو جائے گا آج تم نے اتنی زہری لیوہ کی ہے آئیشہ تم نے اس کے پیٹ کے پیچھے اشارہ کر کے اس کی لیوہ کی ہے جاؤ تمہیں تمہیں ان سے معافی مانگنا پڑے گی تمہیں حفظہ سے معافی مانگنا پڑے گی اللہ کے نبی صلی اللہ نے اپنی بیوی آئیشہ کو بھیجا اور ان سے معافی ملوائی غیبت بہت کر لینا بہت آسان ہے فلا ایسا مولانا جرجی سمارے آنکھے دیکھیں پیٹ کے پیچھے یہ ساری باتیں بہت آسان ہے غیبت کرنا لیکن یہ بتا دیا جائے تو کافی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبت عشد من الزنا غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے غیبت زنا سے زیادہ خطرناک ہے کیوں زنا کرنے والا جب کسی لڑکی سے زنا کرتا ہے اور زنا کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا دناہ کر لیا اور وہ رات کی تاریخی میں نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اللہ اس کی زنا کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اس کو معاف کر لیتا ہے لیکن غیبت کرنے والا جب کسی کی غیبت کرتا ہے اور پھر وہ غیبت سے توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس آدمی سے بے معافی نہ مانگ لے جس کی اس نے غیبت کی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الغیبت و عشد من الزنا زنا کرنا یہ غیبت سے زیادہ سخت ہے زنا کرنا یہ غیبت سے زیادہ سخت ہے آج زنا سے زیادہ سخت جرم آج ہم کر رہے ہیں لوگوں کے عیب کو چھپائیے برائیوں پہ پردے ڈالیے ایک واقعی طرف لے چلتا ہوں بڑا زبردست و دل کو دہلا دینے والا واپ دیا حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آتا ہے حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا امیر بھومینین ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہو جی بتائیے پرسیڈنٹ ہیں امیر ہیں خلیفہ ہیں مسئلہ تو بتانا پڑے گا جی کیا ہے کہا امیر المومینین مسئلہ یہ ہے کہ میری چھوٹ بیٹی سنیے نوجوانوں ذرا غور سے سننا میری بیٹی میری اپنی بیٹی جب چار یا پانس سال کی تھی اسی وقت میں اسلام لایا اور میرے ساتھ میری بیٹی بھی اسلام لائی چھوٹی تھی اسلام لیا حضرت عمر نے کہا اللہ تم دونوں کی اسلام میں برکت دے اس نے کہا میرے مومینین مسئلہ بتائیے کہا مسئلہ پوچھو کیا ہے اب میری بیٹی جوان ہو چکی بالغ ہو چکی اور اتنی بڑی ہو گئی ہے جوان ہو گئی ہے سیانی ہو گئی ہے کہ اب میری بیٹی کی شادی بہت ضروری ہے کہ میں اس کی کر دوں کہ اچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب لڑکی بالغ ہو جائے فوراں اس کا نکاح کر دو کیوں نہیں کر رہے ہو کہا میرے المومینین پہلے میری پوری باں سنیئے کہا بتاؤ کہا میرے المومینین میری بیٹی جب بالغ ہو گئی تو اس سے زنا کا صدور ہو گیا میری بیٹی جب بالغ ہوئی تو وہ اپنی جوانی پر کنٹرول نہ کر سکی کسی دن اور ایک نو جوان کے ساتھ اس نے زنا کر لیا جیسے ہی زنا کی اور زنا کر کے وہ دونوں فارغ ہوئے اس کے تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے میں نے بہت بڑی غلطی کر ڈالی ہے ہائے امیر المومینین مجھے نہیں پتا کی میری بیٹی نے یہ جرم کیسے کر لیا ایک دن جب میں گھر کے اندر گیا نماز پڑھ کر زہر کی جب میں گھر کے اندر گوزا تو میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں چھوئی دے گی اور چھوئی سے اس نے اپنے پیروں کی پندلی پر چھوئی مار رکھی دی پیروں سے خون نکل رہا تھا اس نے اپنی ران پر چھوئی ماری ران سے خون نکل رہا تھا اس نے اپنے دونوں سینے اپنے دونوں چھاتیوں پر پستانوں پر چھوئی ماری پستانوں سے خون نکل رہا تھا لاشٹ میں اس نے وہ چھوڑی اپنے گلے پر اپنی خلقوں پر رکھ لی اور قریب تا کہ وہ اپنے ہاں کو کٹ لے اسی حال میں میں گھر کے اندر پہنچا اور میں نے اپنی بیٹی کو پگڑا اس کے ہاتھ سے چھوڑی پھینکی میرے ہاتھ میں جو کپڑا تھا میں نے اس کو پھار پھار کے اپنی بیٹی کے خون کو پوچھتا جاتا اور کہتا جاتا بیٹی کیا ہو گیا تجھے وہ ایک ہی بات کہتی جاتی تھی ابو مجھے چھوڑ دو مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے ابو مجھے چھوڑ دو مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے میں نے پوچھا بیٹی ہوا گیا ہے کہنی لگی آئے ابو جان گناہ عظیم میں نے کہا بیٹی اللہ غفور الرحیم ہے سبر کرو مجھے توڑا بتاؤ وہ سکون اس کو ہوا تھوڑی دیر کے بعد اور اس نے اپنی پوری کہانی بتا دی کہ آئے ابو جان میں نوجوان لڑکی کے ساتھ زندہ گر بیٹی خلطی اس کی بھی نہیں ہم دونوں راضی تھے اور لضا مندی کے ساتھ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے آئے ابو جان بس مجھے اب زندہ نہیں رہنا ہے میں کیا کر سکتا تھا اس کو مارنے سے بھی فائدہ نہیں تھا پیڑنے سے بھی فائدہ نہیں تھا وہ تو ویسی مرنے کے لیے تیار تھی میں نے اس کو کہا بیٹی اب یہ گناہ کر ہی بیٹی ہو تو خودکشی کر کے ایک اور گناہ کرنے جا رہی ہو حرام موت مرنے جا رہی ہو تمہیں معلوم ہے کہ زنہ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے لیکن حرام موت مرنے والا قیامت کے لیے کبھی نہیں بخشا جائے گا اپنے ہاتھ خودکشی کرنے والا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا آئے میری بیٹی تمہیں معلوم ہے جو ہاتھ بھی خودکشی کر کے مر جائے اس کی نوازیں جنازہ بھی پڑھانا جائز نہیں ہے آئے میری بیٹی تمہیں معلوم ہے جو خودکشی کر کے مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے تک کی اجازت نہیں ہے اب مجھے بتاؤ جو شکورم تم نے کیا ہے جو گناہ تم کر بیٹی ہو اس کے لیے ایک اور عظیم گناہ کرنے جا رہی ہو جبکہ اس گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ معاف کر دے لیکن جب تم مر جاؤ گی تو خودکشی کے گناہ کو کس سے معاف کراؤ گی جب مر ہی جاؤ گی تو کون پھر کیسے توبہ کرو گی اس کی سمجھ میں آگئی بات لیکن اس دن کی تاریخ سے آج تک چھ سات آٹھ مہینے ہو گئے اے بھی المومینی میری بیٹی مسلح جانتی ہے کھانا کھایا مسلح پہ آئی سوائے نماز کے اور سوائے آنسووں کے وہ کچھ نہیں جانتی جیسے ہی نماز پڑتی کبھی سجدے میں روتی کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کر روتی کبھی دامن پھیلا کر روتی اور اپنے زنہ کی توبہ کرتی مجھے امید ہے امیر المومینین اب تو ہی تتہ رو چکی ہے کہ اس کے آنخوں کے آنسو خوشک ہو چکے ہیں امیر المومینین مجھے امید ہے اس نے اتنے آنسو بہائے کہ اس کے آنخوں ذکر دے والے آنسووں سے زنہ کا یعظیم گناہ معاف ہو گیا ہوگا یہ میرا رب ہی آنتا ہے لیکن حضرت عمر کہتے ہیں بس مسئلہ کیا ہے وہ پتا میں یہاں تیری بیٹی کی غیبت سننے کے لئے نہیں بیٹا یہ دیکھئے بس میں یہاں تیری بیٹی کی برائی سننے کے لئے نہیں بیٹا مسئلہ کیا ہے حضرت عمر سے اس نے مسئلہ پوچھا امیر المومینین اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی نیک بہت ہی دیندار رشتہ مجھے ملا ہے وہ خود میری بیٹی کی نماز روزہ دیکھ کر میری بیٹی کی عبادت دیکھ کر اس نے خود یہ پیغام میرے گھر بھیجا ہے وہ نیک رشتہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا وہ میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی گھر میں میری بیٹی چلی جائے حضرت عمر نے کہا تو دکت کیا ہے وہ لڑکا چاہتا ہے تم بھی چاہتے تو کر دو کہا میرے المومینین میرا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا ہے بس مجھے تھوڑا سا مسئلہ بتا دو میں اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دوں ٹھیک ہے لیکن نکاح کرنے سے پہلے میری بیٹی جو زنا کر بیٹھی ہے یہ عیب یہ برائی جو اس نے کی ہے یہ میں اس لڑکے کو بتاؤں یا نہ بتاؤں اگر نہ بتاؤں چھپکے ذمہ شادی کر دوں بغیر بتائے شادی کر دوں تو ڈرتا ہوں قیامت کے دن اللہ مجھ سے حساب نہ لے لے مجھ سے پوچھ نہ لے جب تجھے معلوم تھا کہ تیری بیٹی سے زنا ہوا تو تو نے اس لڑکے کو دھوکا کیوں دیا ساکھ ساکھ اس سے کیوں نہیں بتایا اور اگر میں بتا دیتا ہوں اے نوجوان میری بیٹی سے شادی کا ارادہ کر رہے ہو کرو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن میری بیٹی ایک بار زنا کر بیٹھی ہے اس سے زنا کا صدور ہو گیا ہے ایسا نہ ہو یہ خبر سن کر وہ میری بیٹی کی دینداری دیکھ کر قریب ہوا ہو اور جیسے ہی میں اس کو یہ بتاؤں کہ میری بیٹی سے زنا ہوا وہ میری بیٹی کو چھوڑ نہ دے کہیں وہ نکاح کا ارادہ ترک نہ کر دے اگر اس نے ترک کر دیا تو ایسا دیندار لڑکہ مجھے کہیں ہی گلے گا حضرت عمر نے فرمایا میرے دوست تیرے سوال نے آج عمر کے ضمیر کو بھی چھوڑ دیا تیرے سوال نے آج عمر کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا اگر نہیں بتاتا ہے تو لڑکے کے ساتھ کہیں دھوکہ نہ ہو جائے اور بتاتا ہے تو لڑکہ کہیں لڑکی کو چھوڑ نہ دے نکاح کا ارادہ ترک نہ کر دے دونوں باتیں سہی ہیں اب میرا جواب سن کہا کیا کہا میرا جواب یہ ہے جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا تیری بیٹی کا عیب تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانو جب اللہ ہی نے تیری بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دیا اور ابھی لوگوں کی نظروں پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے تیری بیٹی کا عیب کسی کو معلوم نہیں ہے جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا تو پھر تو کون ہوتا بتانے والا عیب میرے بھائی جا اور چھپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دے اپنی بیٹی کا عیب خبردار جو بتایا خبردار بیٹی کے عیب کو مت بتانا کسی کا عیب ہوتو پر پردہ ڈالنا چاہیے خاموشی کے ساتھ اپنی بیٹی کے کا نکاح اس لگے کے ساتھ کر دے اور پھر تم خود ہی یہ بتا رہے ہو کہ میری بیٹی توبہ کرتی ہے روتی ہے گرگڑاتی ہے ہر وقت مسلح پر بیٹھتی ہے مجھے امید ہے اللہ نے میری بیٹی کی گناہ کو ضرور معاف کر دیا ہوگا آئے میرے بھائی ضرور نہیں یقیناً معاف کر دیا ہوگا اس لیے کہ اللہ خود ہی فرماتا ہے قرآن میں جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں جب تیری بیٹی توبہ کر چکی ہے تو مجھے امید ہے کہ اس کا گناہ ماف ہو گیا اور جب گناہ ماف ہو گیا ہوگا تو گناہ ہے ہی نہیں اور جب ہے ہی نہیں تو تو کون ہوتا اپنی بیٹی کے آئیت کو بتانے والا جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا لکھا اس لڑکے کے ساتھ کر دے میرے بھائیوں کیسے مشورے دیا کرتے تھے حضرت عمر اور کس طریقے سے کہا کرتے تھے کہ آئے پر پردہ ڈالو یہاں ہم عیبوں پر پردے نہیں ڈالتے عیبوں کو ظاہر کرتے چلے جاتے ہیں بدنام کرتے چلے جاتے ہیں یہ آدمی ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے اس کی ترقی میں رکابٹ کیسے ہو آج ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کھنجر بنا ہوا ہے آج ہم دوسرے کی ترقی تک نہیں دیکھ پا رہے ہیں ہم اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا دوسروں کی ترقی سے ہم پریشان ہیں ہماری عادت کیسی یہ معلوم ہے برا مت مانیے گا تھوڑی سی کلوی مثال ہے ایک کتہ گزر رہا تھا راستے میں اس کی نظر ایک چھوڑی کی اوپر پڑی اس چھوڑی کی اوپر خون لگا ہوا تھا کسی نے کوئی بکرا کٹا کوئی جانور کٹا اور اس کا خون اس چھوڑی کی اوپر لگا ہوا تھا چھوڑی کھڑی تھی کتہ آیا اس نے چھوڑی پر لگا ہوا خون دیکھا وہ خون چاٹنے کے لیے آگے پڑا اور اس نے اپنی زبان نکالی اور خون چاٹنے لگا چھوڑی اس طریقے کی کھڑی تھی جیسے پکریہ بھینس کاٹی جاتی ہے کتہ زبان سے خون چاٹ رہا تھا لیکن چھوڑی کی تیز دھار کتے کی زبان وہ کٹ رہی تھی کتہ دیکھ رہا ہے کہ خون ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے وہ زبان سے چاٹتا ہے لیکن اس کی زبان کا خون اسی چھوڑی پر لگ جاتا ہے وہ اتنا چاٹا اتنا چاٹا کہ اس نے اپنی زبان کی حلا کر لی پوری زبان کٹ لی یہاں تک کہ اس خون کو چاٹتے چاٹتے وہ خود ہی مر گیا آج یہی صورت حالاج ہمارے سامنے ہے آج یہی صورت ہے جس طرح کتہ خون دیکھ کر لالچی بن جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے آنکھ کو حلا کر لیتا ہے لیکن خون کا چاٹنا نہیں چھوڑتا اسی طریقے سے آج ہم کتوں کی طرح ہو گئے ہیں میرا پھائیٹ جو آگے کیوں پڑھ رہا ہے ہم اس کو برباد کرنے کے لیے اپنی دولت بھی خونگنے لگتے ہیں وہ تو برباد کریں اس کو تو کری رہے ہیں اس کو برباد کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں ایک دن پتہ چلا کہ اس آدمی کو تو برباد کر ہی دیا ہے لیکن تم بھی اس کو پیچھے پیچھے برباد ہو چکے ہو نہ رہا پاس نہ بجے کی معذوری تم نے اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا ہے میرے بھائیو یاد رکھنا تم کسی آدمی کا پیچھا کرو کسی آدمی کا پیچھا کرو تو یہ مت سوچنا کی میں اس کو پکڑ رہا ہوں وہ بھاگ رہا ہے میں اس کو پکڑ رہا ہوں تم یہ مت سوچنا کی وہ بھاگ رہا ہے میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں تو وہ تھک جائے گا یہ مت سوچنا تم بھی تھکو گے کیونکہ وہ اگر تھک رہا ہے تو اس کا پیچھا تم بھی کر رہے ہو تم بھی تھکو گے اگر وہ برباد ہوگا تو تم بھی برباد ہوگے اس لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بڑا ہمدرد ہوتا ہے آپ کو سنو سنو میرے بھائیو عدیب نے عدیب نے عمیر عدیب نے عمیر ایک کافر گزرا ہے یہ کون ہے یہ مصابب بن عمیر کا بھائی ہے مصابب بن عمیر یہ صحابی ہیں مصابب بن عمیر صحابی ہیں اور یہ اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جنگ بدر میں لڑے اور عدیب نے عمیر مصابب بن عمیر کا بھائی یہ ابو جالب اللہ کے ساتھ کافروں کا ساتھ دیا آپ کو معلوم ہوگا بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے تھے اور ستر ہی کافر قید کر دیئے گئے ستر کافر پکڑے گئے اللہ کے رسول نے جو کافر پکڑے گئے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کا حکم دیا اے تم فلاں کے پیروں میں بیڑی ڈالو سب ایک دوسرے کے پیروں میں بیڑیاں ڈال لائے تھے عدیب نے عمیر کا نمبر آیا ایک صحابی کے حکم ملتا ہے کہ تم ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو عدیب نے عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگیں بیڑیاں بھانگ نہ جائیں رات میں کہیں ہوتا نا پہلے زمانے میں چلتی تھی وہ بیڑیاں آپ نے دیکھا ہوگا ادھر ادھر لوہے کا پیرا چل نہیں پا رہا بچھا رہا پیروں میں بھی کستیاں جا رہا ہے بیڑیاں ڈال رہی ہیں ایک صحابی عدیب نے عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں مصابی بن عمیر وہی کھڑے ہیں جو اپنے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں منظر دیکھنا جو چیز میں دکھانا چاہتا ہوں اس پر غور کرنا مصابی بن عمیر اپنے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جب اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑھ گئیں اور عادی جب پیروں میں بیڑیاں پڑھ رہی تھیں تو عادی مصابب نے عمیر کو دیکھ رہا تھا صحابی پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں عادی مصابب نے عمیر اپنے بھائی مصابب نے عمیر کو دیکھ رہا ہے جب بیڑیاں پڑھ چکیں تو عادی للکارتا ہے اور مصابب نے عمیر سے کہتا ہے کہ تو میرا نالائک بھائی ہے تو ایک کمینا بھائی ہے بے غیرت بھائی ہے آئے مزاب ابن عمر تیرا جو باپ ہے وہ میرا بھی باپ ہے تیری جو ماں ہے وہ میری بھی ماں ہے ہم تم دونوں ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا ہوئے تیرے ہی آنکھوں کے سامنے ایک غیر میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے خون کا رشتہ ہوتے ہوئے تو اس چیز کو بڑی آسانی سے دیکھ رہا ہے تیرے ضمیر پر کوئی فرق نہیں پڑتا لانت ہے ایسے باپ کے خون پر آئے مزاب لانت ہے اس باپ کے خون پر جس نے تیری جیسی اولاد پیدا کیا ہے آئے مزاب تیرے آنکھوں کے سامنے تیرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی اور تو یہ سب دیکھتا ہا میرے بھائیوں جو چیز میں دکھانا چاہتا ہوں اب دیکھو مزاب اپنے عمر آگے پڑتے اور اپنے بھائی عدیب نے امیر کے موں کو بند کر کے کہتے ہیں خاموش اگر ایک لفظ بھی آگے نکالا کس بھائی کی بات کرتا ہے کون سا بھائی ہے تو میرا بھائی تو نہیں ہے جو چیز میں دکھا رہا ہوں وہ خورزتے گنوں جمانوں وہ سب اپنے عمر کہتے ہیں آئے عدیب میرا باپ ایک ہے میری اور تیری ماں ایک ہے لیکن آج ایک اعلان سن لے اے عدیب میرا بھائی تو نہیں ہے میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں پیڑیاں ڈال رہا ہے میرا بھائی وہ ہے جو تیرا شگنجہ کس رہا ہے میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں کو کس رہا ہے اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد اسلامی رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ ہمیت رکھتا ہے اسلامی رشتے کے آگے میں خون کے رشتے کو لات مارتا ہوں آئے عدیب میں تیرے کفر پر لات مارتا ہوں میں تیری جہالت پر لات مارتا ہوں میں لعنت بھیجتا ہوں تیری جہالت پر اور آج پھر میں اعلان کرتا ہوں آئے عدیب میرا بھائی تو نہیں ہے میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اسلامی رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے میرے بھائیو کیا آپ نے کبھی اس نظر سے ایک مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں سوچا نہیں مسلمان ہے ہمارے پڑوس میں بھی دکان ہے ہماری بھی دکان ہے ہماری دکان کم چلتی ہے اس کی دکان زیادہ چل نہیں ہم کٹھ ملہ کے پاس پہنچ کے تعویز دے دو اس کے کشٹمر ٹوٹ کر میرے پاس آ جائے مولوی نے کوئی تعویز دے دیا رات میں جانا زمین میں گھڑا کھوڑنا اس کی دکان کے سامنے گاڑ دینا اس کے کشٹمر ٹوٹ کر تیرے پاس آ جائے گے مولوی جرجیز دس سال مولویت پڑا آخر تک کوئی قرآن کی آیت میں ایسا نہیں پڑا حدیث میں میں نے نہیں دیکھا کہ مجھے ایسی کوئی دعا مل جائے کہ تمہارے کشٹمر ٹوٹ کر میں اپنے دکان پہ لیا ہوں ہم نے حدیثیں پڑھیں ہم نے قرآن پڑھا ہمیں تو یہ ملا محمد رسول اللہ نے ایسی دعائیں بتائیں کہ تمہاری بھی دکان چلے تمہاری بھی چلے میرے بھائیوں غور کرو اس زمانے میں ہم درتی یہ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں کہ میرے بھی کپڑے کی دکان ہے اور میرے پڑوسے کی بھی کپڑے کی دکان ہے میرے دو کپڑے بک چکے ہیں میری سو دنہ درہم کی مزدوری ہو چکی ہے میری سو درہم کی مزدوری ہو چکی ہے لیکن میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی دکان میں صبح سے شام تک کنی کشٹمر نہیں آیا اب تیسرا کشٹمر بھی مولوی جرجیز کی دکان پر میری دکان پر آیا اس زمانے میں صحابہ کا مسئلہ یہ تھا اب تیسرا کشٹمر میرے سام میری دکان پر آیا میں نے سوچا دو کشٹمروں کو میں کپڑا دے چکا ہوں اب کیوں نہ اس بچارے کی بکری ہو جائے اب کیوں نہ اس کا گھر کا بھی چولا جل جائے اس آدمی نے بہانہ کرنا شروع کر دیا جس چائب کا کپڑا تم ڈھونڈ رہے ہو میری دکان میں نہیں میرے پڑوس میں جاؤ وہاں سے خرید لو اور اس آدمی نے وہاں سے خرید لیا یہ ہم دردیاں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی اور یہی تعلیم دے کر گئی جناب محمد رسول اللہ میری بھی دکان چلے تیری بھی دکان چلے جب سے یہ حرام خور مولوی کافیز و گھنڈے دینے والے یہ حرام خور مولوی یہ دلے مولوی جب سے پیدا ہو گئے ہیں تب سے ایک دوسرے کو بگارا جانے لگا ایک دوسرے کو برباد کیا جانے لگا صفلی عمل کر کے ایک دوسرے کو تواہی و بربادی کے دھانے پر جادو اور ٹونے کر کے ایک دوسرے کے دھانے پر لے جائے جانے لگا اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برباد کرنے کی پیلانی کرنے لگا میرے بھائیوں نبی اکرم کی تعلیمات کی طرف آؤ اور اپنے بھائی کی ہمدردی اپنے دل کے اندر پیدا کرو جنگ یرمو کے اس منظر پر نظر ڈالو تین صحابی زخمی پڑے ہیں اور ایک صحابی ایک زخمی بھائی کو پانی پلانے کے لیے جاتا ہے اس کو اٹھاتا ہے اٹھ پانی پی اور جیسے اس زخمی صحابی نے پانی کا برطن اپنے ہونٹ سے لگایا ادھر دوسرا چیختہ ہے میں بھی پیاسا ہوں آئے میرے بھائی ان کو پانی پلانے کے بعد تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی لا دینا میں زمین سے اٹھنے کی طاقت نہیں رہتا اس آدمی نے دیکھا میرے ہونٹوں پر پانی ہے پیا نہیں ہے اس نے اپنا گلاس واپس کر دیا اور کہنے لگا نہیں میرے بھائی اس کو پہلے پانی پلاؤ اس کو پہلے پانی پلاؤ وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے یہ اس کے پاس پانی لے کر گیا ابھی اس کے ہونٹوں تک پانی گیا کہ تیسرا چیخت نے لگا اگر پانی تھوڑا سا پچھ جائے تو مجھے بھی دے دینا دوسرے نے تیسرے کے پاس بیچ دیا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے اور جب تک یہ تیسرے کے پاس جاتا ہے اس کے پاس پہنچتا ہے وہ لڑک جاتا ہے زمین پر یہ اس کو سر کو اٹھاتا ہے ہاتھ لگاتا ہے پتہ چلتا ہے جم نکل چکی ہے اپنی جہاں جہاں افری کے سپرت کر چکا ہے لوڑ کر پھر دوسرے کے پاس آتا ہے دوسرا بھی انتقال کر گیا ہے یہ لوڑ کر جب پہلی کے پاس آتا ہے تو پہلا بھی آپ حیات سے اپنی پیاس بجا چکا ہے تینوں نے دوسرے کے لیے اپنی جان دے دی کوئی پانی نہیں پیا میں نہیں تم زیادہ پیاسے ہو دوسرا کہتا ہے تیسرا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے تیسرا پانی پینے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا پہلے کے پاس آیا وہ بھی چلا گیا یہ ہم دردیاں کہاں چلی گئی مسلمان تو ایک مسلمان کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے آج ہم جان لے دے پر کیوں تلے ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں تصور کیجئے آخری واقعے کی طرف میں آ رہا ہوں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اس سال میں نے اس طریقے کی جذباتی تقریرہ بھی تک کہیں نہیں کی ہے یہ شاید اس علاقے کی یہ پہلی نئی تقریر ہو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سعید اپنے جبہر ایک تابعی گزرے ہیں ایک تابعی گزرے ہیں حجاج اپنے یوسف نے ان کو قتل ان کو پکڑنے گایلان کر دیا سعید اپنے جبہر کو پکڑ کے لائے جائے اور ان کو قتل کر دائیں گے لاؤ میرے سامنے سعید اپنے جبہر کا پتہ نہیں چھپتے رہے بھاگتے رہے معلوم تھا کہ حجاج اپنے یوسف مجھے قتل کر دے گا لیکن کبکہ چھپتے زمین تنگ کر دی گئی آخر کار حجاج اپنے یوسف کے دو پولیس والوں نے سعید اپنے جبہر کو گرفتار کر لیا ایک جگہ جاسوس ہر زمانے میں رہے ہیں حجاج اپنے یوسف کے جاسوسوں نے پتہ لگا لیا اور مخبری کر دی اور سعید اپنے جبہر کو اس گھر سے پکڑ لیا گیا کہیں چھپیتے جاسوسی بہت بری چیز ہے ہمارے اس قوم کے اندر بھی ایسے جاسوس ہوں گے ایسے مسلمان ہیں اور بی جے پی کے بڑے بڑے نتاؤں کو جاسوسی کر کے بتاتے ہوں گے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی مسلمانوں کی کمزوریہ دوسروں کو بتاتے ہوئے بہت سے ہیں پیسے دولت کی لالش میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی ارے لوگ تو اپنی بہن اور بیٹیوں کو چکلوں پر بٹھا دیتے ہیں پیسے اور دولت کے خاطر دولت 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 سعید ابنے جبہر کو حجاج ابنے یوسف کے جاسوسوں نے مخبری دے کر پڑھوا دیا دو پلس والوں نے رنگی ہاتھ ان کو پا سعید ابنے جبہر بڑے نیک تھے لیکن راستہ بڑا لمبا تھا سعید ابنے جبہر نے حجاج ابنے یوسف نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ سعید ابنے جبہر کو میرے سامنے لائے جائے اور ان کو میرے سامنے قتل کیا جائے اس لئے ان پولس والوں نے دو پولس والوں نے ان کو پکڑا اور بہت ہی احتمام کے ساتھ اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر ان کو لے جانے لگے لیکن راستہ پندرہ دن کا تھا گھولے پر بیٹھ کے چلے اوٹ پر بیٹھ کے چلے پندرہ دن کا راستہ تھا جہاں نماز کا ٹائم ہوتا سعید ابنے جبہر نماز پڑھتے اور پھر چل دیتے ان پولس والوں کو سعید ابنے جبہر کا اخلاق بہت پسند آگیا ان کی دینداری اور ان کا اخلاق سعید ابنے جبہر کا پولس والوں کے دل میں گھر کر گیا ان دونوں پولس والوں نے سوچا ایک نیک آدمی ایک بے قصور آدمی حجاج کے سامنے اگر لے گئے تو وہ اس کو قتل کر دے گا ایسا کرو ہم لوگ حجاج کو کہہ دیں گے ہمیں سعید ملے ہی نہیں ہے اور ہم لوگ سعید کی ہتھکریاں کھول دیتے ہیں اور ایک نیک آدمی بے گناہ آدمی کو کیوں ہم اس کی جان کے پیچھے پڑھیں اس کو چھوڑ دیتا ہے یہ بھاگ جائے کہیں بھی چلا جائے ہم لوگ یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں ملا ہی نہیں دونوں پولس والے اس بات پر اہگری ہو گئے اب جو چیز آئینہ میں دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھئے یہ دونوں پولس والے سعید اپنے جبہر سے کہنے لگے آئے سعید اپنے جبہر تمہارے اخلاق نے تمہاری دینداری نے تمہاری عبادت نے مجھے موق کر دیا ہے میں جانتا ہوں کہ تم بے قضور ہو اور میں تو صرف حجاج کا حکم مان کر تمہیں گرفتار کرنے آیا تھا میں نے گرفتار کر لیا لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے تمہیں حجاج کے سامنے پیش کر دیا تو حجاج اپنے یوسف تمہیں قتل کر دے گا آئے سعید میں نے سوچا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تم جنگل کے راستے سے بھاگتے بھاگتے چھپ چھپا کر کسی طریقے سے اس ملک کے باہر نکلے جاؤ سلامت رہو گے سعید اپنے جبہر دیکھا جیسی تمہاری مرضی میں بھاگ تم اگر چھوڑو گے تو میں جاؤں گا اور اگر تم مجھے نہیں چھوڑو گے تم مجھے نہیں چھوڑو گے تو پھر میں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا ان لوگوں نے سعید اپنے جبہر کی ہتھکڑی چھوڑ دی ہتھکڑی کھوڑ دی اور کہا اے سعید تم جاؤ ہم حجاج اپنے یوسف سے کہہ دیں گے کہ ہمیں سعید اپنے جبہر ملے ہی نہیں سعید اپنے جبہر نے کہا تمہارا بہت بہت شکریہ سعید اپنے جبہر نے ابھی دس ہی قدم رکھے تھے کسی جنگل کی طرف کسی کھیت کی طرف نہ جانے ان کے دماغ میں کیا ہے وہ لوٹ کر آئے اور ان دونوں پولیس والوں کے پاس پھر آ گئے اور کہنے لگے کہ میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالو میں واپس نہیں جاؤں گا میں بھاگوں گا نہیں مسلمانوں غور کرو نوجوانوں سوچو بھاگنے کا پورا موقع مل گیا لیکن دس قدم گئے لوٹ کے آئے کہنے لگے ہاتھ کڑی ڈالو اور مجھے لے کے چلو ان پولیس والوں نے کہا آئے سعید اپنے آپ کو موت کے موہ میں کیوں ڈھکیل رہے ہو میں جانتا ہوں کہ حجاج تمہیں قتل کر دے گا حجاج مار ڈالے گا سعید ابن جبہر کہتے ہیں وہ مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا پولیس والوں نے کہا پھر تم کیوں نہیں بھاگ رہے ہو میں نے تمہیں چھوڑ دیا سعید اپنے جبہر روتے ہوئے کہتے ہیں آئے پولیس والوں میں اس لیے نہیں بھاگ رہا ہوں کہ میں بھاگ تو جاؤں اس ملک سے بچ کر نکل بھی جاؤں لیکن ایک نہ ایک دن سعید اپنے جبہر نے کہا آئے پولیس والوں اگر کسی دن حجاج کو یہ پتا چل گیا ان دونوں پولیس والوں نے سعید کو پکڑ لیا تھا اور پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو آئے پولیس والوں حجاج اپنے یوسف کے ظلم کی آگے پھر تم دونوں قتل کر دیے جاؤگے تم دونوں مار ڈالے جاؤگے جاسوس اس کے چپے چپے پر ہے جب میری جاسوس ہی کر سکتے تو تمہاری جاسوس ہی کیوں نہیں کر سکتے اگر کسی جاسوس نے یہ کہہ دیا پولیس والوں نے سعید کو چھوڑ دیا تو حجاج تم دونوں کو قتل کر دے گا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور تم دونوں کو میرے بدلے میں قتل کر دیا جائے سعید اپنے جبہر نے پھر اپنے آپ کو قید کروایا پولیس والوں نے کہا اسلام نبڑ لیں گے کہا نہیں پولیس والوں نے کہا سعید تم جاؤ کہا نہیں تم دونوں کی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی جان کو بچانا یہ اسلام نے نہیں سکایا ہے بلاخر سعید اپنے جبہر کو ان پولیس والوں نے ان کی زد کیا گئے حجاج کے سامنے پیش کر دیا اور حجاج نے وہی کیا جو اس کو کرنا تھا ایک دن اس نے اپنے پاس رکھا اور دوسرے دن حجاج اپنے یوسف نے سعید اپنے جبہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کروا دیا میرے بھائیوں اپنی جان بچانے کے لیے دو مسلمان پولیس والوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا اس کو کہتے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اپنی جان رہنے والا آج کے اس تقریر سے ہم کو ایک سبق لینا چاہیے کہ ایک مسلمان کا مقام دوسرے مسلمان کی نظر میں کتنا ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہونا چاہیے مجھے امید ہے ہم اور آپ سوچیں گے میرے بھائیوں مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہے نیکیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں میں پانچ منٹ کے لیے آپ کے اس اسٹیک پر بیٹھا ہوا ہوں اگر آپ میرے ہاتھ میں بھی مسجد کا کوئی تعاون کرنا چاہیں اور آپ چاہیں کہ جرجی صاحب کے ہاتھ میں لے کر مسجد کا تعاون دے کر سباب مل جائے تو میں تھوڑی دیکھ لیے بیٹھا ہوں آپ آئیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر عظیمتہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا جبار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دے اور ایک دوسرے کے لیے مرمیٹنے بنا بنا دے ایک دوسرے کی حمدر کی انخواری ہمارے دلوں کا پہنم فرما دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ مُبَيْنُ وَآخِرُ دَعْمَانَا عَلَيْنَا الحَنْدُ وَلِلَّهِ عَبْلَابِنِ سلام علیکم وَحْمَتُ اللَّهِ مَنَا اُبْلَابُ مُبَرَانَ کچھ آئیے 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 آپ جلسہ شروع کرنے کے بعد یہ چندہ آیا محلہ اب کتنا آیا پیدا جو بھی ہے وہ دعا میں سامل کر دیئے دیکھیں کچھ چندہ عورتوں کی طرف سے آیا ہے میری تقریر کے بعد تو دعا کیجئے ان کے لئے کہ اللہ تعالی ہماری ان خواتین کو جنہوں نے اس مسجد میں تعاون میں حصہ لیا اللہ تعالی ان کو بھی عزیزیم عطا فرمائے ان کے بھی کامیانی اور ترقی عطا فرمائے ایسے ہی دیتے جائی ہے بس میرے ہاتھ میں ایسے ہی دیتے جائی ہے یہ سب کے لئے دعا ہے ایک ایک آدمی کے لئے دعا تھوڑی ہوتی ہے آپ لوگوں نے دعا کا مسیوز کیا ہے یہ طریقہ بھی غلط ہے ایک آدمی دے رہا ہے ایک مسئلہ بتانے دیجئے ایک ایک آدمی جو سو رو پہ دیا اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے ارے آپ دیتے جائیے اللہ جتنے لوگوں نے دیا ہے اللہ ان تمام لوگوں کی مصیبتوں کو دعا فرمائے یہ دعا کا طریقہ ہوتا ہے ایک ایک آدمی کے لئے تھوڑی ہمسے کوئی دعا ہوتی ہے لائی آپ ماشاءاللہ چلئے جزا دلاللہ فیرہ بڈی ایس لانک میڈیا چینل ہے چینل ہے ایک اور چینل ہے اور یہاں سکت کے چونویس سکتبر کو جانگیہ اسلامیہ تیتوانی نے عظیم کانفرنس ہے ملوانا بزرکت دجا صاحب برگائی دمشروف تیت ایفرکتر موانیت 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 صاحب سبجکہ مللہ کا بہت جوشواللہ خیز کتاب وہاں ہوگا چونویس سکتبر جانگیہ اسلامیہ یہ بھی نہ بولیں ڈاکٹر کانفرنس نے پھر پانسل کیا دیا ایک پانسل کیا دیا سنیں ایک چینل کو اور سسکرائب کر لیجئے گا یہ بھی چینل ہے بی ڈی اسلامک میڈیا چینل بی ڈی اسلامک میڈیا چینل کڈیار بیہار اس کو بھی آپ سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن دبا دیجئے گا یہ بھی ہماری تقریریں اس چینل پر نہیں مل جائے گی